مرکی آخر؟ اگر مرکی آس اگر وآلہ ایک حال ہے مرکی آس اگر کھاریو موڈی اگر reckless و مگو تمہیں مرکی آرہا ہے اور سیلنڈریکل سیلنڈرکل سیلنڈرکل سیلنڈرکلس میں اور وہ بھی ٹری بار ٹری میں ہی ہے کتنی طرح کیا آتے ہیں؟ اب میں تو یہ کی طرح کا معلوم تھا اب یہ اس کو واپس پہلے جیسی شیپ میں لانا ہے اور کلر بھی وہی ہونا چاہیے یہ ایسے بھی ہونا چاہیے یہ ایسے بھی ہونا چاہیے تو نے کتنے کیوں بھونگے تیرے پاس ابھی تک 8 8 ہو گیا سالگینے دے میں 8 اور توڑے جتنے توڑ گئے ٹوٹے ٹوٹے بھی تو ہوں گے ایک میں نے فیک دیا تھا جو آپ نے اس پاسی ہو گیا تھا اور ایک ٹوٹا تھا 2 ٹوٹ گئے جو بیرے تو یہ سوچ کہ دس کیوب تھے اس میں نے دو فیک ہے اور ایک رتھت ہے ٹوٹا لازت تک تنے دس ہی کیوں خریدیا دلی میں بھی دلی میں میں اپنے میں کو دلائے تھے دلی میں جو ہم لائے تو آپ کو اسے تین بار ٹوٹ لائے تو وہ بھی تو ملائے تو وہ بھی تو ایڈ کر چودہ پندرہ کیوب کا مطلب ہوتا ہے جس میں سے کیوب دے رہے کتنے ایک تو کیوب آٹھ اٹھ سو والا بھی ہے دیکھ دیکھ اس کو اس کی پوچھ کھیچ رہا ہے کیوں کی باگ کے بچ کے ہمارے باپ آیا یہ چالو ملی یری دورہ یری دورہ اس کو چاول دیے ہاں دو بار تو سب سے مہنگا والا کیوب کتنے کا تھا آٹھ سو روپے کا نہیں آپ کے بارے آپ جو لائے ان کا مجھے معلوم ہے اب وہ جب سے ممگا ہے اس میں ایک سے ساب سے کم بھائی ہے وہ مہنگا ہے کم سے کم میرے خیال سے تمہیں اس میں کم سے کم کئی ہزار روپے کی کیوز کیوں گے آستہ چار پانچ ہزار کی کیوب چار پانچ ہزار کی کیوب تو آستہ ڈیوز کر چکی ہے ریکارڈنگ ہون ہے یہ سب تو پورا پریوار یہاں کے بیٹھ جاتا ہے پریوار مل بولوک تو کھان گا ہے اسے جیلا کیوں نہیں گوشت کر رہے گا جیلا کیا اسے تو جو گوشت کرنا پڑے گا یہ دیکھ یہ یوکی آگیا دورہ وہ رہی ڈڈوڈو نہیں ہے بس باکی دوسرہ ملی نہیں ہے اور وہ چھوٹی والی بھی گئی ہے ملکی ملی ابھی جو یہیں بیٹھے ملی تو ابھی یہیں تو گئی ہے ابھی ہاں ابھی یہاں گوشت کر رہا ہے دیکھ دیکھ دیکھو 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 ہاں 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 ابھی بارش کم اوری نا اس لیے تھوڑا سا یہاں ہاں بیٹھے ہیں تو پورا گیلا 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 یہ پودے سارے سیٹ کرو سارے پودے سارے ہی اوگ جاتے ہیں اگر تم نے ڈنگ سے دھیان دیا ہوتا کارٹ شاڑ کر کے مٹی ڈال کے سب کو دوبارہ وہ کرو ہاں یہ مونسون ہے اس میں تو تم جیسے بھی کرو گے فٹا فٹ پکڑیں گے آپ اٹھے آپ 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 پر آپ کھالے یہ ہی ہے بھائی آج ہے یہ بھی کیک رس کے نمبر سے چلایا اس کو لگا گا یا تو بٹر ملے گا بٹر پاؤ یا کیک رس یہ پنی نے کافی بچاؤ کر دیا یہ پہ بھی پانی پہنی آتا ہے اس بار یہ نہیں کرنی پڑی نا نیچے یہ نیچے گر گئی نا اسے کافی جرہ پانی بھی چھتے نہیں آتی یہ صحیح ہو گیا تھوڑا اور باتروگ بھی بھی آنگن بھی کور رہا ایتھرہ تو ہمیں آگے جیادہ جانے بھی نہیں ہے منسون ابھی ختم تھوڑی ہوئے اسے بس دو تین دن کا بیچ میں بریک ہو گیا ہے ہے ہمیں آج 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 اچھا یہ کھلے چھوٹا سا ہی تو ہے اسے بچ کے جاتا ہے چھوٹا سا لے کر گیا ہے اندر ہے جا کے کھائیں چھوٹا پڑا پہ چھوٹا سا ہی تو ہے ہمیں وہ چھوٹا نہیں چھوٹا پہ چھوٹا ٹکرہ دو بار لوگ راہے ہیں دو بار لوگ راہے ہیں دو بار لوگ راہے ہیں بے کر چھوٹا ٹکرہ دو بہت کر دے آج ہم کھا رے ہی ہے ہم دورا کل دو دو پتہ اس کے پیچھے سے بھاغا ایروپلیس گیدرہ اپنے پر کھولے اس میں اور اسے شمینے تو کہ بھاغتا ہوا سیدھا گیا اس کے پر آتا ہے اس کے پر آتا ہے ویسے تو اس سے ڈرتا ہوگا کل دو دن بعد ملا کہ در ختم ہو گیا دیکھو پر دیکھ رہی ہے ایسے کر کے کیونکہ آنکہ سامنے کی طرف نہیں ہوتی کہ سائیڈ میں ہوتی ہے تو ایسے کرتے دیکھتے ہیں بڑا نی کھاتے ہیں اگر آپ نے بڑا پیس دے دیا چھوڑ دیں گے کچھ ٹوٹے گا نہیں نہیں اسے میں ڈوڑوں کے لگتے کہ بچائے کوئی ایک سائٹ کا دکھتا ہی نہیں ہے اسے دیکھنے کے لئے پورا گھونا بڑتا اسے کرائیں گے آپ پرشن 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 بارش کا سیزن شروع ہوا تھا میرے خراب سے ہلکی فوقی بارش دو تین بار ملی ہے ہلکی سی بارش ہوئی پر روبی ایسے ملابا آدھائی سنٹا بھی پر ہلا کی دونو ہی کوسٹر ہے بارش تو خوب ہونا چاہیے کوسٹر جاکو میں تو خوب بارش ہوتی ہے یں ۔ ھنر بار گوشش کرتے ہیں بچ کیا نہیں بچ پوچھ واکے جاتے ہیں ۔ ۔ ۔ ۔ وہ یا یہ ہے سائٹس 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 مالا اس کو جتنی بار دیں گے اتنی بار پھچھے جائے سائٹس سی ری ساتھ بھی ستے سابتا بھیل صحتツ اگل آگے مالا وہ نیوگا نیتو نیوگا نیتوی مابلنسو نیوگا نیوگا نیتوی ایک ایک اڑا اڑا ہے 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 موبران میں پھول نہیں آئے اس بار اس بار پھول کہیں بھی نہیں آئے ہے 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 نے اس کو جڑا چابل ڈال بھار خیلنے کے موڑ میں کی آتا ہے ایک لے جاتا ہے پھر پاپس وہاں بیٹھ کے کھاتا ہے پلنگ پہ ہاں ہاں ملیا اس موڑتی میں کیا تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہن کے مطلب کو چیز نہیں ہے تو تو یہ ہٹ گا دیا اور انہیں لگ جائے کہ ہن کے مطلب کو خانہ کے رئیے گزت کرتی ہے ہاں ہاتا ہے کہ وہاں ہونہاں 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 ٹونی یہ راہ پہے ہمانے کا اچھا ہے پہر ہٹ گا پہر ہٹ گا ڈال بھائیں پہنے پہنے ڈال بھائیں ڈال بھائیں پہنے ڈال بھائیں موسیقی 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 آج انہاں نے گرانی ہی ہے جہری نیچے بٹھاؤ گا بھوپ لگ رہی ہے کیا ہے کھانے میں چاہے کے ساتھ اچھا لگتا ہے اب اس کے بعد میں اور وہ دال چاوال ختم ہوگے پرسو کے مجھے ڈیڑھ دو مہینے ہو گئے ہوں کہ ڈیڑھ دو مہینے میں میں بھوپ لگتا میں روٹی کھائی تھی پارک سٹریٹ پہ دوپیر کے ٹائم لنچ پہ تھائی لینڈ میں روٹی نہیں کھائی گھر میں بھی ہم نے ایک دو بار ہی بھائی چل سکتا ہے دوز پہ میں روٹی بنے گی میں تو نہیں بھی نہیں نہیں تو ماندھا جب سیئے سنگا پہ کھائی ڈلی یا آئیس کا تو دلی میں میں کہا آپ نے کھایا بھار تو مہن سے بھری ہم نے بھوٹی نہیں 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 وہی تو کہا رونا وہاں پر کھائی نہ کھائی اسے لنچ کرنا ہم گئے ہم نے ہوتل میں ہی روم میں ہی منگوا لیا کھانا بتا تو رو بھی روی جی آئے تو ہم نے لنچ کیا تھا تو روم میں ہی لنچ کیا تھا تو ہم نے اس سب میں نان مانگا لیا تھا اور مرسی روٹی ایک کھائی تھی میں نے وہی کھائی جو بار میں آپ کو سمجھتے ہیں پھر رات کو پھر وہ گریج جی آگئے ان کے ساتھ ڈینر کیا تب میں نے شاید ایک تندوری روٹی کھائی ہوگی تو وہ بڑا عجیب لگ رہا گا کیونکہ آپ کو روٹی کھانے کے عادت نہیں لی اور جو نورتھ اندین ہیں ان کو بڑا عجیب لگتا ہے کہ روٹی کھا رہے ہو تو ارے ابھی کیا ہوگا تم تو کمجور ہو جاؤ گے تم تو مر جاؤ گے پاؤ کیوں کھا رہے ہو بیڈ کیوں کھا رہے ہو کیونکہ یہ اس لئے بولتے کہ ٹریلنگ بہت ضروری ہوتی ہے جب آپ باہر نکلتے ہو تو آپ کو معلوم بڑتا رہے یہ چیز ہمارے یہاں پر تو بہن ہے ہمیں تو بچپن سے کھا گیا کہ یہ کھانا نہیں ہے یہ کھانا ہے اب جیسے آپ تھائی لینڈ میں تو جا کے رہے گا ہمیں تو کسی کو روٹی سے مطلب ہی نہیں ہے سنگاپور میں روٹی کیا ہوتی باتا ہی نہیں کسی کو انڈین ریسکوں بگرہ میں ملے گی آپ کو روٹی بگرہ بس بھار بھی جو بھیکن امڈیکہ بگرہ میں ہوتا ہے یہاں پر بیڈ کو بولتا ہے بیڈ مت کھاو بیڈ مو جندہ ہی بیڈ پہ ہے یہاں پر بولتے ہیں میدہ مت کھاؤ پورا ساؤتھ ہنڈی ساؤتھ ایشن کنٹریز چینیز ہے وہ نوڈلز اور پتہ نہیں کیا سب میں دے کھاتے ہیں موموز بگرہ موموز تو پھر وہاں کی آئٹم نہیں ہے پر یہ نوڈلز بگرہ سب پر ان کا نا یہ پورے میل میں 20% ایریہ ہوتا ہے رائس ہو گیا تھوڑے سے چاول لیں گے اگر نوڈلز بگرہ بھی لیں گے تو وہ کم ہوں گے زیادہ کیا ہوگا زیادہ اس میں ہوگا گریوی بھی کم کھاتے ہیں نونویج اور سبجی اگر نونویج کھا رہے ہیں تو نونویج جیدہ ہوگا نونویج میں بھی وہ لوگ نونویج مانتے ہیں مین تو پورک وہ پورک مہت سب سے جاہدہ اس کے بعد جا کر کے چکن آتا ہے فش آتی ہے فش کو تو وہ لوگ مانتے ہی نہیں کہ نونویج ہے جیسے گووہ میں کیا ہوتا دن تیوہر پر نونویج نہیں کھاتے ہیں پر فش کھا لیتے ہیں سیم ویسے ہی وہاں پر گوہ میں بھی روٹی نہیں کھاتے ہیں پاؤں کھا لیں گے پاؤں کھا لیں گے پاؤں یا چاول چاول تو ان کا حصہ ہی ہے کسی کے بھی کارم اب تک دو کنشنس میں گئے ہیں تو وہ ساتھ میں بیڈ رکھتے یہ ہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ اب نورتھ انڈیا جو وہی پیدا ہوا وہی پلا بڑا یا مان لو سے ٹریولنگ بھی کریں پر وہ جہاں ٹریولنگ کرنے گیا وہ اپنا ٹریڈیشن ساتھ لے کے گیا جیسے کئی ہم سے ملنے آئے ہیں تو وہ گوہ میں آکے بھی شاہی پانی ڈونڈ رہے ہوتے ہیں ڈونڈ رہے ہوتے ہیں میں کہتا ہوں یار یہ تو تم جنگی پر کھاتی ہوئے آئے ہو تم یہاں پہ آکے گوہن کلچر کو ایکسپلول کرو نا تم یہاں پہ گوہن کھالی کھاؤ تمہیں معلوم بڑی کوکو نٹ کی کیسے گریوی بنتی ہے کیا فلیور ہے کیسا ہے مجھے وہاں پہ میں آٹھ نو دن سنگاپور میں رکھا تھا تو وہ جو تھی کیا نام ہے جو سنگاپور کی وہ ہوسٹل کی جو کیا تیکر تھی وہ مجھے بولی کیا کہ یہاں پہ سامنے نا انڈین ویسٹرون ہے وہاں جانا وہاں پہ وہاں پہ کہتی you know naan naan میں نے کہا i know very well naan کہی naan کھانے کو ملے گا وہاں پہ very expensive paratha very expensive 10 ڈالر اور واقے میں انڈین ہی تو انڈین کو لوٹ رہے ہوں آپ لوکل کھاؤ گے تو سستا ہے انڈین کھاؤ گے تو مہنگا ہے وہاں پہ وہاں کا فارنر کھانے ہو گیا میں نے اس کو بولا نا میں نے کہا why i eat indian food in singapore if i want to eat indian food why i come in singapore اس سے بڑا اچھا لگا کہ یہاں چلو یہاں آکے ہمارا کھانا کھانا نہیں انڈینز یہاں رہ کے دھائی کھانے چاہیے کہ انڈین یاد آتا ہے جہاں میں رکھا تھا اس کے نیچے ہی بالکل south indian وہ تھا کیونکہ وہاں ستمل سب سے زیادہ دوسہ بنتا تھا روز میں نے کہا میں یہ نہیں کھاؤں گا اس میں ایسا اگلا ہوا کھانا وہاں پر وہ پورا اس نے ہلا دیا اس کو سیٹ کرو واپس ایسا وہاں پہ ایسا اگلا ہوا کھانا سچ لے مجھے 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 وہی تو میرے وہ بوڈی کو ایک دم عجیب سا لگا گیا میں کیا کھا رہا ہوں وہاں پہ تو فیٹ دن بر ہلکا ہلکا رہتا تھا دو اس کو کیسے بھاگتی آیا یہ ہے ایک دا ماں پول سیٹ ہے مطلب ہلکا سنگا بھی ہمیں جو جانے دے نا اس کو اس کو بھی دو مجھے کٹتا ہوں مجھے کٹتا ہوں چکلی دے دے پورا ہاتھ لے دے وہ لوگ کے لئے ہاں سے پرشاند رہتا ہوں گے نہیں وہ لوگ وہ لوگ یہاں آکے انڈین کھاتے ہیں وہ بھی تو ایکسپور کرنے آئے ہیں یہاں پر آپ کو کتنے فارڈنر ملیں گے کبھی دیکھا کسی وہ کونٹینینٹل کھاتے ہوئے وہ سب یہاں پہ گون کھاتے ہیں وہ کلیر بات ہے کہ آپ جہاں جا رہے ہو وہاں کے کلچر کو آپ ایکسپور کرو وہاں کا کھانا کھاؤ گی یہ کیا کر رہے گی یہاں پہ بھی آکے آپ یہاں پہ بھی آکے یہاں پہ بیٹے کے ساتھ تو وہ دوسا کھاتا تھے دوسا اور وہ مجھے دوپیر کو آئے تب چار دوسا کھا کے گئے اب رات کو آئے پھر دوسا اور دوسا لیتے تھے اور اس کا رول بنا کے سامبر میں سے ڈپ کر کے کھاتے تھے ہنگ لیتے تھے آپ کھاتے 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 تو ہنگ لیتے ہار اللہ بھی چیز آئے پھر دوسا جب وہاں گھر پہ آئے تھے تم گوہ میں تھے تب تو گھر پہ روٹی بنائے جب وہ روٹی کو دیکھ کر رہا آن رہا تھے کہ اس نے دوسا اس نے دوسا دوسا نہیں وہاں کا لائیسٹائل جو ہے مطلب ہم پتہ نہیں کس چیز پہ ہتراتے ہیں کرنسی ان کی ہم سے آگے نوکریاں ڈھونڈنے سیٹن لونے ہم ان کی آ جانا چاہتے ہیں وہ تو ہمارے یہاں نہیں آنا چاہتے لائف سٹائل ان کا ہم سے بڑیا یہ مطلب ان کا لائف سٹائل بڑیا ان کا کھانا پینا بڑیا ہم سے ایوریز میں پندرہ دس پندرہ سال زیادہ مینیمم زیادہ جیتے ہیں اور جس ایج کی ہوتے ہیں اس سے کم ایج کے دکھتے ہیں ہر چیز میں وہ ہم سے بہتر ہے روید جی کا فون آیا کہ راکھے جی میں نے دیکھا آپ کے ویڈیو میں کئی جگہ پر یہ کہتے ہوگی جب کوئی بات چلتی چاہے پر بہر کے دیش والے ہم سے اس چیز میں بہتر ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہر چیز میں بہتر ہے میں نے کبھی نہیں بولا کہ وہ سب چیز میں بہتر ہے پر وہ جیدہ تر چیز میں بہتر ہے یہ سچ ہے نا ہم ہمارا تمیل نادو وہاں جا کے بس گیا سنگاپور میں نوکری کرنے یہاں لوگ مرتے سنگاپور گھومنے جانے کے لیے وہاں سیٹل ہونے کے لیے ڈالرز میں کما کے روپیز میں خرچ کرنے کے لیے وہ تو نہیں آتے یہاں ایک سنگاپوری بتا دو کہ جو یہاں پہ آ کے میرا ڈریم ہے جی میں انڈیا میں رہنا چاہتا انڈیا میں بسنا چاہتا ہوں دو چار لفنڈر گریب ٹائپ کے بے روزگار ٹائپ کے دمچی ٹوٹن فورنڈرز آ جاتے ہیں بنارس بگرہ میں رہتے ہیں اپنے وہ بے روزگاری بھتے پہ اور ہم کہتے ہیں دیکھو بھارت کتنا مہان ہے فورنڈرز آ کے یہاں پہ رہے ہیں اگر آپ ریل دھنکے فورنڈرز جو واقعے میں سوپر رچ ہیں یوروپیان سے کچھ بھی ان کی پہلی بسند بھارت ہے ہی نہیں یہاں پہ تمہیں جتنے بھی رشین ملتے ہیں جتنے بھی آپ کو گوہ کے اندر تین سال ہوگئے رہتے ہوئے جتنے بھی فورنڈرز آپ کو ملے ہیں اس میں میکسیمم رشین ہیں اور یہ سارے رشین میں یہ موسکو کے تھوڑی ہیں یہ رشیاں اتنا بڑھائی ہے وہاں کے ایسے ایسے ہی گاؤں سے آئے ہوئے یہاں پہ برف پڑھتی ہے پورے سال دھوپ نہیں نکلتی ہے کھیتی نہیں ہو سکتی ہے روزگار کے سنسادن نہیں ہے تو یہ لوگ یہاں پہ رہا کر کے رہتے ہیں پر ان لوگوں نے سکل ڈبلپ کری ہے فٹ رہتے ہیں کوئی بیلے ڈانس کر رہا ہے کوئی جمناسٹک کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے اور یہاں پر آ کر یہ سب کام کرتے ہیں کوئی ٹیٹو آرٹ پیسٹ ہے کوئی کچھ ہے ہمار نے فورنڈر فورنڈرز ہے ہمار ہم نے سب کو فورنڈر مان لیا میں نے اس کو بڑے باریکی سے دیکھا کہ جو جنون فورنڈرز ہیں جو سپر رچ فورنڈرز ہیں وہ ان کی پہلے پیسند بھارت نہیں ہے کوئی ایکسپلور کرنے کے نام پہ آج ہے بھارت وہ بات الگ ہے پر ویسے مطلب تو کہ یہ تو آدھا انڈیا جو ہے نورٹھ انڈیا والی سائیب وہ فورنڈرز محسوس کرتے ہیں آج بگر ہم ان کو سپیشل سیکیورٹی دینی بڑھتی کتنی باتتمی جی ہوتی ہیں دلی میں چاننی چوک مدر ایک فورنڈرز گجر گئی تو پورا چاننی چوک اس کو گھرتا رہے گا یہ وہاں کا پورا ٹرینڈ ہے یہ آج بھی ہے آج بھی ہے رات کو کوئی لڑکی نکل کے دکھاتے دس بجے کے بعد دلی میں گھوم کے دکھاتے دلی میں یوپی میں جارکھن میں بیہار میں کہیں پہ بھی رات کو دس گیارہ بجے اور گوہ میں یہاں پہ دو دو بجے لڑکیاں گھومتی چاہے وہ انڈیاں ہو یا فورنڈر ہو مجھے لے کسی کو در بھی لگتا ہو جبکہ انڈیا کا ہی پارٹ ہے گوہ چائنیز نہیں تمہیں ملیں گے یہاں پہ گھومتے ہو مجھ سے وہ ایک نے پوچھا کہ آپ کی یہاں تو عورتوں کو لے کچھ زیادہ ہی وہ ہے میں نے کہا بھائی انڈیا بہت بڑا ہے تم جو کہہ رہے ہو وہ کچھت تک صحیح ہے پر وہ پورے انڈیا پہ لاغون نہیں ہوتا ہے نیوز کے بارے میں کتنے لوگوں نے پوچھا سنگاپور کے ائر پور پہ بیٹھا تھا جب میری فلیپینز کی فلائٹ تھی تو وہاں پر ایک ٹی وی پہ انٹرنیشنل نیوز چینل چل رہے تھے ملکہ سنگاپور کا سوچو کہ وہاں کے نیوز چینل پر منیپور کی خبر آ رہی ہے کہ وہ منیپور پہ رائٹس چل رہی نا دو تین مہینے سے آدھا وہاں بھی آئی تھی خبر انٹرنیشنل نیوز بنی ہوئی ہے ایسا کوئی چھوٹا موٹا دنگا تھوڑی ہوا کہ جی آج ہوا کل ختم ہو گیا اس نے بینگ گئی تو میں نے یہاں کا مینگر نے اس سے پکھرا کہ آپ کہاں سے دیکھا کارڈ میں نے کارڈ پر لکھا گیا اور ایسا ہوتا ہے نا مار کارٹ ہوتا ہے تو گلت بھی کہا ہے اب یو پی میں کوئی آدمی مان لو ویسٹن یو پی گاجیاباد سائیڈ میں اگر کسی پوش علاقے میں رہتا ہے اور وہ کہے کہ نہیں نہیں سے جھوڑ بول رہے ہیں ایسا کیسے آپ ایک پرٹکولئی جب یہ بات ہوتی ہے پورا یو پی میں بھی ایسا نہیں ہو رہا پر میکسیمم یو پی میں ایسا ہو رہا ہے جنرل بات کر رہے ہیں جنرل ایک وہ ہے گوہ میں ایسا تھوڑی کہ گوہ میں crime نہیں ہوتا یا گوہ میں بتمیجی نہیں ہوتی ہے پر اگر ان جنرل بات کر رہا تھا نہیں ہوتا پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ باہاں رہ رہے ہیں ان کو نہیں پرابلم وہ جب ڈیفینڈ کرتے ہیں اس چیز کو وہ سب سے خطرناک بات ہے ابھی کل وہ ٹرین میں میں ایک آدمی ریلوے پولیس کے ایک جوان نے بارہ بارہ راؤنڈ یا بائیس راؤنڈ گولیاں چلائیں اور اس میں چار لوگ مر گئے جس میں ایک تو اسی کا ساتھی تھا مجھے احرانی میں نے کہا چلو بھی ہو گتا ہے کئی بار آتی ہے نیوز کی بھی ڈپریشن میں ہے چھپٹی نہیں مل رہی ہے ٹینشن میں ہے اس چکر میں اس نے کر دیا ہوگا کچھ میں نے کہا پر سیویلین کو کیوں مار دیا مطلب اس نے نورمل اس کو کیوں مار دیا پیسنجر کو اس کے بعد میں نے اس کو دوبارہ تھوڑی آگے آدے گھنٹے بعد تین لوگ مرے تھے پیسنجر تھے وہ تینوں مسلم تھے تھوڑا دیماغ میں اور خوٹکا ہوا شام تک اس کے ویڈیو آگے کہ وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ اس دیش میں اگر رہنا ہے تو موڈی یوگی کہنا ہوگا اور تمہارے آکا پاکستان میں تو معلوم پڑھایا کہ ایک جنرل بحث چل رہی اتنا اکرامک ہو گیا کہ اس نے پسٹول نکالی اپنی ایک تو ایسی سے جو اس کے جو ساتھی تھا وہ ایسی تھے ان کو گولی مار دی مینہ کو پھر اس نے ایک مسلم کو گولی ماری پھر ایسا نہیں کہ تین مسلم ساتھ میں بیٹھے تھے تینوں سے بحث ہو گئی اور تینوں کو مار دیا اس نے پھر جا کے دوسرے دبے میں جا کے ایک اور مسلم کو ڈھونڈا اس کو گولی ماری اس کے بعد میں وہ پینٹری کار میں گیا اور پینٹری کار میں جو مسلم تھا اس کو گولی ماری اس نے دھون کے مسلم سے گولی ماری اس نے چن چن کے مسلم کو ماری گولی مطلب سوچو کہ آپ اس کے اندر کتنا پوائزن بھر گیا سیم روانڈا ریڈیو میں یہ ہوا تھا روانڈا ریڈیو جب آپ پڑھو گے جب آپ پڑھو گے گوگل پہ جا کے وہ اتنا کہ دیکھو یہ تمہاری نوکریاں کھا جائیں گے تمہارا دیش کھا جائیں گے تمہارا دھرم کھا جائیں گے ایسا روز شام روانڈا ریڈیو میں یہ خبر چلتی تو وہ لوگوں کے اندر اتنا پوائزن بھر گیا ایک دن وہ فٹا جب دنگا ہوا تو لوگوں نے بتایا کہ جو میرے بیٹے کو اسی کے دوست بلا کے گئے جو بچپن سے ہمارے ساتھ کھیلتے تھے اس کے ساتھ اور وہ گیا اور اس کو مار دیا لی جاتے مانیپور میں بھی یہ ہوا اورتوں نے بولا کہ اس میں سے کئی لوگوں کو جانتے تھے ہمارے بچپن سے ہمارے بھائیوں کے تو یہ ہوتا ہے پوائزن تو کہ آپ کو یہ احساس کرا دیا جاتا ہے کہ آپ خطرے میں ہو ان لوگ سے خطرے میں ہو اور پہلی بات یہ کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میرا دھرم خطرے میں ہے تو اس کو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اس کا دھرم پر کتنا کمجور ہے کمجور دھرم ہی تو خطرے میں آئے گا مجبوط دھرم کیوں خطرے میں آئے گا یہ تو ہم بہت بڑی آئے کہ ہم کسی بھی دھرم کو نہیں مانتے نہیں تو ہمیں بھی کسی دھرم کی سائیڈ لینی پڑتی کسی نہ کسی دھرم کی ہمیں بھی سائیڈ لینی پڑتی ہمیں اس کو فیور کرنے ہی پڑتا دھرم ہمیشہ ڈیویزن پیدا کرتا ہے دھرم جیسے آپ ایک دھرم کی ہو کسی بھی دھرم کی ہو مان لو میں کسی بھی دھرم کو کرتا ہوں پر کسی بھی ایک کو ہی تو کروں گا تو جب ایک کو کروں گا تو اس کا مطلب ہے کہ میں باقیوں کے خلاف ہوں پھر کچھ لوگ مہان لوگ یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے دھرم کو فولو کرتا ہے باقیوں کے بھی خلاف نہیں ہے ایسا possible نہیں وہ جھوٹے ہیں مکار کیونکہ ان دھرم کی دھرموں کے جو نہیں ہیں وہ آپس میں clash کر رہے ہیں اب اگر کوئی مان لو فور اگزامپل اگر کوئی جینی یہ کہے کہ میں جین دھرم کا بہت پکا یائی ہوں تو ایک جین دھرم مسلم دھرم کی کیسے رسپیکٹ کر پائے گا کیونکہ وہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ کیڑا بھی نہیں مرنا چاہیے اور وہاں پر وہ اپنے تیوہار کے دوران بلی دیتے ہیں تو یہ تو possible ہی نہیں ہے اس کا مطلب یہاں تو آپ جھوٹ بول رہے ہو یا پھر آپ پتہ نہیں ساتھوے لوگ سے آئے ہو possible ہی نہیں آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کرو جب آپ ایک طرف سے کہتا ہوں کہ چیٹی بھی نہیں مرنی چاہیے اور دوسری طرف وہ کہہ رہے گی ہم مارے کے بلی دیں گے تو یہ possible نہیں تو جلندر میں امجد کے اکاؤنٹ کے ساتھ میری آرگیومنٹ ہوئی چھین لیا ہاتھ دے اس کو چھوٹے 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 تکڑے کر کے دیں گے وہ یہی تو بات ہی اس نے ایک بات کہی کہ دیکھو جی میں ہندو ہوں برہمان ہوں اور امجد مسلم ہے اور ہمیں کوئی فرقی نہیں پڑتا تو میں نے ان سے صرف ایک ہی چیز پوچھی میں نے کہا آپ کو کس نے کہا کہ آپ برہمان ہوں دھارکارڈ میں لکھا ہے ماباب نے بولا میں نے کہا یہ ہی تو کہا رہا ہوں کہ آپ نے جیسے پہچان بنا لے کہ آپ ہندو ہو آپ برہمان ہو آپ نے آپ کو باقیوں سے الگ کر لیا اور جیسے ہی آپ نے کہا کہ امجد مسلم ہے تو آپ نے امجد کو بھی الگ کر لیا دو چیزوں کو الگ کر کے آپ یہ کہسے کہ سکتے ہیں کہ میں دونوں چیزوں میں فرق نہیں کر رہا یہ تو بات ہی نہیں بنتی گئی آپ یہ کہا کہ یہ مسلم ہے اس کا دھرم الگ ہے میں ہندو ہوں میرا دھرم الگ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ہم دونوں الگ الگ ہیں یہاں تک تو بات جسٹیفائی ہے میں نے ان کو سیدھا بولا میں نے کہا آپ کو مہان نہیں بننے دیوں آپ یہ کہا کہ میں ہندو ہوں یہ نہیں بڑا اگر فرق نہیں بڑا تو notice کیسے کیا آپ نے notice کیسے کیا notice کیسے کیا کہ یہ مسلم ہے اور میں ہندو بس اتنی سی بات کو انہوں نے پھر ایک ہی بات گئی میرے پاس آپ کے جتنے شبد نہیں ہیں آپ کے جتنی باتیں کر رہے نہیں آتی تو میں نے ان کو بولا میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میرے سے کسی متے بات چھیڑو اور پھر میں آپ کو اس کے لوجک دے رہا ہوں تو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میرے پاس کو اتنی باتیں نہیں آتی ہیں تو آپ مجھے چھیڑ کر کے چلے جاؤ یہ نہیں ہو سکتا یا تو آپ مجھے اپنی بات منباؤ کہ میں کہا کہ میرے کو کریکشن کی ضرورت ہے آپ کو کچھ زیادہ پتا ہے میں نے یہ چیزیں نہیں دیکھی تھی سوچی تھی اس بارے میں یا پھر آپ کو میری بات غلط ثابت کرو نہیں تو میری بات مانو یہ کوئی جواب تھوڑ ہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس زیادہ شبد ہے جیسے میرے کئی رشتدار جیسے باتوں میں کوئی جیت نہیں سکتا جو بات بولی ہے اور میں نے یہ جتنی بھی باتیں بولی ہے اس میں سے میں خود ہی مانتا ہوں کہ کافی حد تک باتیں ہو سکتا ہے غلط بھی ثابت ہو گلکو mentally prepared ہو دھرم کا سب سے بڑا پنگائی ہے یہ کہتا ہے دھرم کبھی بھید باب کرنا نہیں چکھاتا بھید باب ہی چکھاتا ہے دھرم کو فالو کرتے ہیں بھید باب میں آگے جیسے آپ کوئی بھی دھرم کو مانو گے اس کا کلر کلر کو آپ کو فالو کرنا ہوا کوئی اورنج کلر کو فالو کرتا ہے کوئی گرین کلر کو فالو کرتا ہے کوئی وائٹ کلر کو فالو کرتا ہے دھرم تو چھوڑو دھرم کے اندر جو الگ الگ سنستائے بنی ہوئی ہیں جو سنگٹن بنے ان میں بھی بھید باب ہی ہندو خالی ایک ہی ہی بہت دھرم میں مہایاں جین دھرم میں دگامبر شویتامبر 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 اور ہندو دھرم میں تو پھر انگینت ہے پھر اس میں بھی آپ سنگٹن بنے برہم کماری جی وائٹ کپڑے پہنتے ہیں یہ جی اوشو والے ہیں یہ ڈارک مارون کلر پہنتے ہیں مانی پور میں دیکھنے وہ دو یہی تو لات رہاں وہاں پر مسلم انگل نہیں آیا نا وہاں پر عیسائی انگل آیا عیسائی انگل آیا عیسائی انگل آیا عیسائی انگل آیا مسلم میں بھی دو آئیں دو سو چرچ جڑا لے آپ نے سناتن دھرم ہندو ہے ہندو ہندو نام کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے ہندو تے ایک پرننسیشن مستیکس ایک ورڈ ایجاد ہو گیا ہندو جو دھرم ہے وہ سناتن دھرم ہے بس اسی میں دیکھ رہا ہوں لوگ اپنی پریشانیوں سے پریشان ہیں وارنہ سوشل میڈیا ایک سٹریس بسٹنگ ایک اکٹیویٹی بن گیا ہے وہاں پر کسی کو بھی گالی دو بہت اچھی بات مجھے لگی گی یہ لوگ کیا کرتے ہیں جیون میں اسفل یا جیون ہے بورنگ لکش نہیں ہے کوئی بڑا تو اپنے اپنے دھرم کی رکشہ کرنے چل دیتے ہیں اس سے ان کو ایک رس ملتا ہے کہ ہم کچھ جیون میں ہمارے پاس کچھ مہان ادش یہ ہے ہم کچھ کر رہے ہیں اب وہ سپاہی نے ریلوے پولیس کے اس بندے نے چار لوگوں کو گولی مار دی جب وہ گولی مار رہا ہوگا یا جب وہ mentally prepared ہوگا کہ میں یہ کر سکتا ہوں تو اس کی یہ لگ رہا ہوگا کہ میں اپنے دیش اپنے دھرم کیلئے کچھ کر رہا ہوں چار بے گناہ لوگوں کو بے وجے کی بہنس میں تم نے گولی مار دی چار پریوار وہ جان لے اور اب خود جنگی پر جیل میں سڑے گا اچھا بھلا کریئر نوکری سب کچھ گیا اب دھرم کیوں نہیں بچا رہا مانیپور میں میں کو کئی لوگوں نے بلا آپ اپنی رائے دو میں نے کہا مانیپور میں دو بے خوب لوگ لڑ رہے ہیں ایک کی سنکھیا جادہ ہے ایک کو تھوڑا پاور سپورٹ کر رہی ہے تو دوسری کے ساتھ تکیاں چار ہو رہا ہے دوسرا بھی تو اکلمن تھوڑی ہے اگر وہ ایک دھرم کو لے کر کے دوسرے کو دبا رہا ہے تو دوسرا بھی تو ایک دھرم کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے اس میں یہ تو جب بھی دھرم آئے گا ایسے برونو کو جلا دیا تا جندہ گجرات میں جو ہوا تھا وہ بھی دھرم کے پیچھے ہوا تھا 2002 میں جو ہوا تھا جو برونو کو جندہ جلا دیا تھا وہ اسی لئے جلایا تھا گیلیلیو کو امرگیت کی سجا دے دی تھی لجربان کر دیا تھا دھرم کے نام پر تو دھرم جہاں جاں آئے گا مہاں یہ گھٹنا ہوں گی ابھی ان کی سنکھیاں بڑھ جاتی اور ان کو اگر پاور سپورٹ کرتی تو وہی دوسرے کے ساتھ یہ کر رہے ہوتے ہیں تجھے دھرم کبھی نہیں سکھا تھا درم مجھب نہیں سکھاتا پتہ نہیں کس نے یہ لائن لکھیا اس کو یہ کہنا چاہیے مجھب آتے ہی وہ سارے جہاں سے اچھا کسی نے لکھا ہوگا مطلب مجھے نہیں معلوم کس نے لکھا ہے پر مجھب نہیں سکھا تھا آپ پر اصل بیر کرنا جب مجھب ہی تو ڈیوائیڈ کر رہا ہے ہم کہیں گے یار کاسٹ کبھی نہیں بھیدباغ سکھاتی اگر کاسٹ بھیدباغ نہیں سکھاتی تو کاسٹ بنی کیوں بنی کیوں ہے کاسٹ بتا رہی ہے نا کہ یہ برامن ہے یہ ویش یہ ہے یہ شتری ڈیوائیڈ کر سکتے آپ کلاس چینج ہی نہیں کر سکتے آپ کروڑپتی بن سکتے ہو گریب سے امیر بن سکتے ہو پر چھوٹی جات سے بڑی جات نہیں بن سکتے یہ کیا مطلب ہے تو یہ ہندوستان کم سے کم 20 سال پیچھے آگیا ہے اور ابھی بہت بہتر position پہ جانے والا ہے 478 لوگ یہ سرکاری آنکڑا ہے روز بھارت کی ناگرکتہ چھوڑ رہے ہیں جون 2023 تک 87000 سے زیادہ لوگوں نے ناگرکتہ چھوڑی پہلے تو چھوڑتے تھے سوپر رچ لوگ اب تو جس کے پاس پیسہ وہ بھاگ رہا ہے انڈیا سے اور جس کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے جس نے کبھی جانا نہیں جس کو مجھا آتا ہے بہث میں آرگیومنٹس میں وہ کہا ہے رہے دیکھو گدار لوگ بھاگ رہے ہیں ہندوستان تو یہ ہی ہے سنگاپور کو دیکھنے کے بعد میں میرے کو ایک بڑی اچھی بات کیا لگے کہ بھارت کے پاس بہت سارے سنسادن ہیں اس کے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے سنگاپور کے پلے اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے انڈیا بہت بڑیا ہے اور انڈیا کے لوگ بہت سے بہت رہے ہیں مطلب دھرم کے پیچھے اور پولٹکس انڈیا کی اتنی گندی پولٹکس ہے مطلب ورسٹ پوزیشن پر پولٹکس آ گئی ہے مطلب کہیں پر کوئی کرائیم ہو رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے وہ فالسی فالسی کھل گئے کہ تمہارے یہاں بھی تو یہ ہوئا تھا تمہارے یہاں بھی تو یہ ہوئا تھا اور یہ اس میں ہر گورنمنٹ کا ہوئے ایسا نہیں کہ آپ آج کی گورنمنٹ کو بلیم کر سکتے ہیں پہلے والی نے اگر صحیح کام کیا ہوتا تو آج والی آتی نہیں اگر پہلے والی بہتر ہوتی تو آج والی کیوں آتی اب جو لوگ ویڈیو دیکھتے رائے بناتے ہیں وہ ریل دیکھتے رائے بناتے ہیں ان کو منپلیٹ کرنا بہت آسان ہے دیش تو ختم ہو گیا جیسے جو حال ٹرمپ نے امریکہ کا کر ڈالا تھا امریکہ کے تیاز میں سوچو بھیڑ بھیڑ وائٹ آس میں بھوس رہی ہے کہ جی ٹرم پھار گیا مطلب بہت ہی کس ماحول میں آپ یہاں پہ مطلب اب وہ پولیس والے ہیں جس نے گولی ماری یہ ادھارن ہے ابھی چار لوگوں کو عمریکہ دھوئی ہیں انہوں نے چار سال پہلے ایک مسلمان کو پیٹ پیٹ کے مار دیا تھا اس کو بولا تھا جائے بجرنگ بلی بول اب وہ مر گیا مسلمان ہے نا وہ چار لوگوں کو چار سال بعد عمریکہ دھوئی سجا ہوئی ان کی جندی برواد ابھی دو لوگوں کو جندہ جلا دیا جی وہ گاہ تسکری کے نام پہ ینگ لڑکے تھے مسلم جونید اور کیا اس کو جندہ جلا دیا اور یہاں تو کیا ہے کہ جس نے جندہ جلایا وہ آج بھی ویڈیو بنا منا کے بھیج رہا ہے پکڑا نہیں کیا ہے وہ فرار ہے اور وہ آج بھی ویڈیو بنا منا کر کے اپلوڑ کر رہا ہے کہ دھرم کی رکشہ دھرم خطرے میں نیچے سب سے چھوٹی پوسٹ سے لے سب سے ہندوستان کی اونچی پوسٹ تک اے ٹو جیڈ ہندو ہیں اور اب ہندو خطرے میں جو ہندو مغل کے اتنے لمبے راج کے بعد نہیں ختم ہوا جو دو سو سال انگریجوں کی غلامی کرنے کے بعد نہیں ختم ہوا وہ اب ختم ہو جائے گا ان کو اتنی ٹیوب لائٹ میں ہی جل رہی ہے کہ مغلوں نے اتنے سال راج کیا وہ اتنے من جنو تول کر کے بیٹھتا تھا اگر اتنے جنو جتنے جنو یہ بولتے گی اتنے جنو وہ روز برامنوں کا دھرم پریورتن کرواتا تھا یا مارتا تھا اور اتنے سال اس نے شاشن کیا اگر اس کا آدھے ٹائم بھی روز کے اتنے جنو کر لو گیا تو اتنی دو آبادی نہیں تھی اس سمیں پھر تو ایک بھی ہندو نہیں بچنا چاہیئے تھا پر کیا ہے کچھ بھی بول دو ویریفائی تو ہونا نہیں ہے کس نے جا کے اتیاز کار لائبریری میں جا کے کتاب تھوڑی بڑھ نہیں ہے بڑا بطلب بہت برے حالات میں ہے ہندوستان اس سمیں جو ڈارک ایج چل رہا تھا ایوروپ میں ایک ہزار سال ڈارک ایج چل رہا تھا کوئی خوج نہیں ہوئی تھی چوتھی شتابدی سے شروع ہوا تھا ڈارک ایج اور پانچویں شتابدی میں ختم ہوا تھا پندرویں شتابدی میں ختم ہوا تھا ڈس سال کے قریب چلاتا ہزار سال کے قریب چلاتا ہزار سال کو ایج بولتے نا ایک ہزار سال کا ڈارک ایس تھا ایوروپ میں وہ ختم ہوا تب جا کر کے وہاں پر عوشکار ہوئے اور آج وہ ایوروپ دیکھو جرمنی دیکھو جرمنی کے لوگ نے آج بھی ہٹلر کے جو اتیاز کی ہیں اس کے کچھ چیزوں کو سنگرالے بنا کے رکھا ہے وہ یہ کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو یہ دکھاتے کہ تم نے ہندو دنیا کے خلاف کتنی بڑی تمہارے یہاں پہ جو پورو جو نے تمہارے پچھلی پیڑی نے ہٹلر کے ٹائم نے مطلب دیکھو کیا کیا تھا تمہیں ایسا نہیں بننا ہے اور آج جرمنی کو پورا دیش نے اپنایا آج جرمنی جرمن کے کسی ٹریبلر سے کوئی یہ تھوڑی کہتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں ہم تو نکال کے لا رہے ہیں پرانے پرانے مدے اور اس پر لڑ رہے ہیں جرمنی کی براڈ مائنڈڈ سوچ تھی تو دیکھو سب سے یادہ دنیا میں ٹریبلنگ کرنے والے جرمن ہوتے ہیں یہ بہت بطلب ریشنل ریشنل تینکنگ ہونے کے ساتھ ساتھ بڑ مائنڈڈ بھی ہو نی بڑے گی یہاں پر وہ بہت بڑا پنگا ہے لوگ بولتے آپ ہومسکولنگ کلاس لیتے ہیں جو میں بول رہا ہوں یہ دونوں سن رہے ہیں ہومسکولنگ بھی ہیں بڑا عجیب لگتا ہے ہمارے پاس اتنے سانسادن اتنی آبادی ہماری پولٹیکس ہوتے ہیں ہمارے پاسپورٹ ہمارے پولٹ ہمارے گر گئے آپ ہمارے پامنگ فلیپنس جیسے دیش آپ کو وہ کرتا ہے نکھڑے دکھا رہا ہے ملیشیا آپ کو ڈرائیوال نہیں دیتا فلیپنز آپ کو ڈرائیوال نہیں دیتا سنگاپور آپ کو ڈرائیوال نہیں دیتا یہ چھوٹے موٹے دیشوں کی گنتی کر کے ہم کہتے ہیں دیکھو جیتنے دیشوں میں ہماری انٹری آپ کمپیر کرو نا باقی دیشوں سے کونسی کنٹری دیری ہے کونسی نہیں دیری یہ بھائی سب مجھ سے بہنس کر رہے تھے کرتے اور بہنس کرتے ہیں میں نے کہا سنگاپوری ڈالر میرے کو 61 روپے کا ہے خریدنے پر ٹیکس ملا کے 65-66 روپے کا پڑتا ہے کہ اچھا کہ ہم گئے تھے چار سال پہلے تب تو 55 روپے کے آس پاس تھا میں نے کہا آپ انڈیا کو لے کر کے مجھ سے آرگیو بھی کر رہے ہو اور آپ خود دیکھو جو 55 روپے کا تاتھ وہ 66 روپے کا ہے مطلب ڈیفرینس ہمارا کم ہو ہم ہم اور ہمیں پیسے جاتا دینے پڑ رہے ہیں پھر کہنا جس کے پاس انڈیا میں پیسہ ہے اس کو انڈیا میں کمی کیوں دیکھے گی بھائی اس کا اگر وہ وہ ٹیکس بھی بھر دے گا پولیس کیس فسنے پر پولیس کو رشوت بھی دے دے گا کوٹ کیس ہونے پر وہ بڑے بڑے وکیل کر لے گا اے سی میں بھومے گا ہوای جاج میں بھومے گا بزنس کلاس میں بھومے گا وہ گے گا مجھے تو کوئی تکلیف نہیں دیکھنے ڈرائیور اس کا گاڑی چلا رہا ہے لو چل رہی ہے وہ اپنا ایسی والی گاڑی کو بیٹھے تو اس کو تھوڑی تکلیف دیکھیں گے ڈیڑھ سو کروڑ کی آبادی ہے اس میں چھے کروڑ لوگوں نے ٹیکس بھر رہا ہے تو یہ ریکارڈ بن گیا ہمارے ہیں چلو ڈیڑھ سو میں بچے ہٹا دو اور بہت سارے ہٹا دو اگر ہم مانتے ہیں کہ پچاس کروڑ لوگوں کو ٹیکس بھرنا چاہیے اس میں چھے کروڑ لوگوں نے ٹیکس بھر ہمارے بھی انکلیوڈ ہوں گے جن کی کٹ کے آتی ہے جو جن کے پاس option نہیں ہے کہ بچا سکے ٹیکس میری کار بھرنا چیزیں ٹیکس چھے کروڑ مطلب ہے نیلویل سب ملا آکے ٹیکس کچھ نہیں ہے آپ لوگوں کو بلیم ہی نہیں کر سکتے جو لوگ بھارت کی لاغرکتہ چھوڑ رہے ہیں کی ہر آدمی چاہتا ہے سرکشی جگہ پر رہنا یہاں پر آپ اپنا آدھا پیسہ ٹیکس میں دیتے ہو اگر آپ کی انکم پندرہ لاکھ روپے سے اوپر سالگی تو آپ کو تیس پرسنٹ ٹیکس دینا ہوگا اٹھارہ پرسنٹ جی ایسٹی دینا ہوگا سوش ٹیکس وگرہ کچھ بھی اگر تیس پرسنٹ سے جیادہ وہ اپکا پندرہ لاکھ سے جیادہ کی انکم 20 لاکھ سے اگر جیادہ آپ کے پاس انکم ہوتی ہے سالگی آپ کو جی ایسٹ لینا پڑے گا پندرہ لاکھ کے انکم کے لیے آپ کو 20 لاکھ سے جیادہ آئے گا ہی آئے گا تو آپ کو جی ایسٹی 48 پرسنٹ چلے گیا یہ سب دینے کے باوجود آپ کو نہ تو بہتر سرکشہ ملے گی پولیس کیس ہونے پر آپ کو پھر بھی رشپت دینی پڑے گی آپ کا موبائل چوری ہونے کی ریکوٹ نہیں لکھی جائے گی آپ جتنا مردی ٹیکس بھر لو پھر بھی آپ جب تک پولیس والے کی جیب نہیں آپ کی گرم کرو گے آپ کا موبائل چوری کی ریکوٹ نہیں لکھے گا وہ لکھے گا بھی بینہ پیس کو تو مسنگ کی لکھے گا یہ سب چیزیں چلتی ہیں ابھی کسی نے فون کر کے بتایا کہ میرے وہ فون چوری ہو گیا تھا میں گیا ماں پر اس نے پوچھا فون کتنے گیا ساٹھ ہزار کا ہے پولیس والے نے بولا اس میں لگانا ہے اس کو ٹریسنگ پر لگانا ہے میں نے کہا آپ نے کہا اس نے کہا میں میری job ہے میں ٹیکس دیتا ہوں اس ٹیکس سے آپ کو سیلری بلٹی اس کے باؤ جیب میں دس ہزار دیں میں نے کہا میں نے فون دبا دیا میں نے کہا وہ ہلی نہیں ہے آپ کی فون سے کیا فرک بڑھا دوسرا دے گا دوسرا نہیں دے گا وہ بھی پریشان ہوگا یہاں پر رشوت لینا حق مانا جاتا ہے جب کوئی آدمی گورنمنٹ جوب میں آتا ہے تو وہ already mentally prepared ہوتا ہے کہ اتنا تو میری تنخا ہوگی اور اتنا تمہیں اوپر کا کم آئی لوں گا ہم بھی تو دیکھے آئے ہی نہیں کچھ بس مر گئے ہاں آئیے گیا پاکستان کو دیکھ لو افغانستان کو دیکھ لو سیریہ کو دیکھ لو خوش ہو لو یہ کوئی نہیں بل لی دیکھئے چھوٹی سے چلو بند کرو یا چلو بند کرو یا چلو بند کرو یا